سچین پائلٹ کو پد سے ہٹائے جانے کے بعد راجستان میں راجنیتک حملے تیز ہو گئے راجستان کے اپ مکہ منتری سچین پائلٹ کی پتنی اور جمہ کشمیر کے پور وسیم فاروخ عبداللہ کی ویٹی سارا پائلٹ نے سیدھے سیدھے گاندھی وارڈرہ پریوار پر تیکھا حملہ کر ڈالا انہوں نے کئی سارے ٹویٹ کر راجستان کانگریس سرکار اور کانگریس پر حملہ کیا سارا نے ٹویٹ میں لکھا کہ کانگریس میں رہنا مطلب گاندھی پریوار اور گہلوت کے تلوے چاٹنا وہ ہمیں منظور نہیں ہے پرنام چاہے کچھ بھی ہو لیکن شیر نے جنگل میں ہر کم مچا رکھا ہے جائے جائے پائلٹ اس کے پہلے سارا نے ٹویٹ کر کہا تھا کہ بڑے بڑے جادوگروں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں جب ہم دلی کا رخ کرتے ہیں سہن کرنے کی حمد رکھتا ہوں تو تباہ کرنے کا حوصلہ بھی سچن پائلٹ جو نہیں کہہ رہے اور وہ سب کچھ سارا کہہ رہی ہیں سارا پائلٹ نے وہ ساری باتیں کہہ دی اصل میں اس کے پیچھے کی کہانی بھی راجستان میں چناف جیتنے کے بعد سے اب تک سونیا گاندھی پردے کے پیچھے سے اشوک گہلوت کا ساتھ دیتی رہی اور سچن پائلٹ سے ایک بار ملنا تک مناسب نہیں سمجھا رجے سبح چنافوں کے بعد بھی سچن سونیا گاندھی سے ملنے آئے تھے لیکن تب سونیا گاندھی نے سچن کو ٹرکا کر احمد پٹیل کے پاس بھیج دیا اب احمد پٹیل ہو یا پھر راجستان کے پرباری مہا سچیو عبناش پانڈے یا پھر سنگٹھن پرباری کیسی ویڈو گوپال یہ سب سچن پائلٹ کی باتوں پر کب غور کرتے انہی لوگوں کی وجہ سے تو اشو گہلوت سی ایم بنے کہا گیا کہ تجربہ ہے سرکار چلانے اور سنگٹھن چلانے کا سچن پائلٹ نے اس دلیل کی ہوا یہ کہہ کر نکال دی کیا شو گہلوت اپنے بوت پر کانگریس کو نہیں جتوا پائے تو اس تجربے کا کیا مطلب